موسیقی راجسوا ٹی وی کا یہ بہت خاص پروگرام ہے گفتگو اور گفتگو میں آج ہے ہمارے ساتھ جانی مانی گائی کا حملتہ ہمارے ساتھ جانی مانی گائی کا ہمارے ساتھ جانی مانی گائی کا حملتہ نے ہمیں ایک سے بڑھ کر ایک گانے دیئے موسیقی 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 انیس سو چھانچٹ سے شروع ہوا ہیملتہ کا سفر کافی سرگرمیوں سے بھرا رہا جہاں انہیں اس دور کے سب ہی بڑے میوزک ڈیریکٹرز نے گانے کا موقع دیا اور جہاں ان کے دھائرے کی بھی خوب پریقشہ لی گئی ہیملتہ کی آواز میں ایک واسٹ رینج ہے اور ویویدتہ کے انیک رنگ ہے ہیملتہ نے ہندی کی علاوہ انیک بھارتی بھاشاؤں سمیت ویدیشی بھاشاؤں میں بھی گانے گائے ہیں بدلتے سنگیت کے ماحول میں ہیملتہ نے 1999 میں فلمی دنیا کو بائے بائے کہا اور میکسی کو چلی گئی جہاں وہ سنگیت سکھاتی اور گاتی ہیں پیش ہے ان کے ممبئی واپسی پر ان سے ہوئی یہ تازہ ملاقات سنگ چلنے کو تیرے کوئی ہونا ہو تیار ہمت نہ ہار چل چلا چل سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ آپ کے پتا جائچن بھٹ ایک مشہور سنگیت کار تھے جہاں آپ کا جنم ہوا اور آپ نے سنگیت کے ماحول میں آپ بلی بڑھی اس ماحول میں کیا وہ وہاں سے سنگیت لیتے ہوئے فلموں میں آنا کیا ایک بہت سیدھی لکیر جیسا تھا نہیں میرے سٹرگل کا وہ سب سے مشکل حصہ تھا کیونکہ گھر میں سنگیت تھا لیکن ہمارے پرمپراؤں میں سنگیت بیٹیوں کے لیے نہیں تھا بیٹیوں کے لیے الگ کانوں تھے تو پیتا جی خود ہی میزیکل فیملی سے نہیں تھے اور سنگیت میرا کیا بہت لوگوں کا ایسا ماننا ہے کہ وہ ایک جنم میں نہیں ملتا ایک زندگی میں نہیں ملتا جانے کب سے کس کا کیسا ڈس نہیں ہے تو شاید ایسا ہی کچھ رہا ہوگا ان کی کہ اتنا ارثوڈک فیملی ایک تو راجستان اور اوپر سے برامنا اور ایک لنا کا بیٹا سات بینوں میں تو اور وہ اگر میزیک کی طرف ہو جائے تو ماباپ کا کیا حال ہوگا لیکن وہ نہیں مانے انہوں نے بہت سٹرگل کیا کہ لاہور استاد بحر وحید خان صاحب سے انہوں نے سنا سیکھا بہت خدمت کی وہ ایک سوال کیا ہے کھرانا بہت خان صاحب سے انہوں نے سنا اور جندگی میں ایک سوال کیا ہے لیکن جب میرا سوال آیا تو بلکل اُلٹا ری بارس یا چھوڑی گانو گا چھی نہ کٹا چھی کہ وہ سب سین ہوتا تھا تو اس میں لگتا تھا کہ کیا کروں اور میں تو بلکل دیوانی تو سکول میں گوا دیا سکول میں گا لیا پھر ایسے کرتے کرتے کہ ہمارے وہاں کلکتہ میں دوگا پوجا کے ٹیمپ کلچرل فنکشنز بہت ہوتے ہیں تو اس میں چورے چپی جا کے گاتے تھے گروہ بھائیوں نے ملکہ ایک بار سب نے کہا کہ ایسے کب تک چلے گا تو ایک بار تو گروہ جی کو بتانے ہی پڑے گا کہ یہ گاتی تھا کس کا کریئر اور اس کو سکھنے کو بھی ملے لیکن یہ کہ بلکل گلے میں گھنٹی کون باندے گا سارے تو بابجی سے کون نہیں ڈرے گا تو وہاں ایک پروگرام بہت بڑا ہوا تھا ایک وقت رنجیت سٹیڈیم میں تھا دو ڈائی لاک کی پبلک تھی لاتا دیدی، ہیمن کبھار، کشور کبھار تو ربھی صاحب چھوڑ گیا باقی کوئی ایسا آرٹسٹ نہیں تھا جو نہیں تھا اور وہاں شروع شروع میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں کے جو لوکل پلیویک سنگرس ہیں وہ گاتے ہیں وہاں کا ایسا ہمیں اور بعد میں بامبے آرٹسٹ آتے ہیں تو اس کے بیچ میں ایک چھوٹا سا گاب ہوتا ہے وہ انٹرول کرتے نہیں اتنا گیدرینگ اور انٹرول کریں گے تو سارا کڑ بڑا گیا تو وہاں کے جو سیکریٹری تھے جو چیف سیکریٹری تھے وہاں گپالال ملک یہ میرے گرو بھائی تھے میرے پیتا کے پتششتے تو وہاں نے کیسے بھی کر گرا کہ میرے لیے ایک گانا کہ میں اتنا گیپ کر کے بچی کو گوا دیں گے اور اسی کو انٹرول کریں گے اور میں نے ایک مکھڑا گایا کہ بھوال مچ گیا کہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا چاہتی پبلیک تو بعد میں وہاں نے کہا کہ وہ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ چھوٹی کے دیکھ نہیں رہی ہے تو موچا ستھان دو تو کوئی ٹیبل اپل لیا وہاں مجھے اٹھا کے اس میں کھڑا کر دیا پھر مائک دیا تو پھر اگین تو ایک گانے کے لیے بات ہوئی تھی ایک گانہ میں نے کہا لیا جیسے تو اب وہ کہیں چھوڑے آریکٹا وانس مور پھر آپ مجھے کیا میں نے جو گئے میرے کو تو سارے ایپس وہ سجنہ برکھا بہا رہے گی سب بانگلہ مرچن بارہ گانے بہات میں وہاں کا چیر میں آکے گوپالدہ کے پیروں میں پڑ گیا کہ کھما کرو تو دیدی آگئی اب کیسے بھی مینج کرو بچی کو لیکیا مطلب لتا جی آگئی تھی دیدی تب تک انٹو تو انہوں نے کہا کہ آپ نے شانت تھکوں ہم اب پھر لے کر آئیں گے بیگی لتا کو اور اسی بیچ ڈاکٹر ویدھان چندر روی نے میری لئے گول میڈل ایناؤنس کیا کہ انہوں نے اس بچی کو گول میڈل دید اس کے بعد کیا ہوا اس کا ذکر کریں گے اب یہ دیکھ لیں گے ایک وقت ہے لکشمی گان پیارے لال شنکر جا کشن آپ کس کس کو نہ بولیں گے نکر کریں 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 حیث جب— نکر کرنا نکر کرنے وiso تکر کرنا بعض اب No Em yen 我們 تھوڑا blackmail کیا کہ ہم کھا لیں گے ماں نے کہا کہ کیا کرے ٹھیک ہے تو یہاں کیا کریں تو بمبائی آنے کا جب پروگرام بنا تو ان کا یہ تھا کہ میرا بھائی چھوٹا جو اس کو تبلے کا بڑا وہ تھا تو بھائی جنہوں نے کہا کہ اس وقت میرے سارے کلکس بمبائی میں ہی ہیں استاد بڑے کولا ملے کام پی ہوئی ہیں استاد امیر کام بھی یہ سب سے مل لوں گا اور ان کی بہن کملا پنڈٹ یہ لوگ سب یہاں تھے تو بہن سے بہت دینیوں ملاکات نہیں ان سے مل لیں گے 15 دن 20 دن کم کام کریں گے تک تک اس کی گلک چوئی میں دور ہو جائے گی سادی کرا دیں گے تو وہ ہوگے کچھ بارہ سال ایسا ہوں تو یہاں آئے تو یہاں ایک استاد پہلے دو استاد اللہ رکھا کا شوش بنائے شاگرد بنائے میرے بھائی تو وہاں سے مجھے سب سے پہلے جو بلسنگ اور وہ تو کمال کی فیملی اتنے اچھے لوگ بھی ہو سکتے ہیں وہ سب اینجل لوگ ہیں وہاں سب اور خان صاحب تو بالکلی پریشتہ تھے تو انہوں نے کہا کہ پنڈے جی کو استادرائیس خان صاحب کے پاس بھی لے جائے اور انہوں نے بھی کچھ کیونکہ عزت طبلہ نواز تو دنیا جانتی ہے لیکن وہ گانے میں کمال کیتے ہیں تو کچھ کچھ ان سے میں نے سیکھا جس سے مجھے بہت فرق پڑا کہ پنجاب کا سٹائل تھا ان کا تو اس کے بعد استاد اللہ رکھا اس سے وہاں استاد رئیس خان یہ سارا سین پندرہ دن کی اندر ہی یہاں اس میں دیکھیں کوئی نہ تو میزی ڈیکٹر آ رہے نہ کوئی پروڈیسر نہ کسی ریلیٹیڈ کچھ بھی نہیں لیکن میں کب اور کیسے ریکمینڈ ہو گئی اور مجھے بلاوا آیا بلے آپ پانچ بجے یہاں جا کے سنا دیجئے تو چلی صاحب ہم گئے اور ہم شخص کو سنا کر آگئے ہم کو یہ نہیں معلوم کہ کونہ ہم نے تو فالو اپ کیا رئیس خان صاحب نے عزیز بھائی عزیز نازم گریٹ کبھال جا کے جب سنایا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پندر جی آپ پانچ بجے کل آپ تشریف لائیں واپس آئے تب جا کے مانوں پڑا وہ نوشہ سا تھے اور دوسرے دینام چاک رہے تو وہاں ایک اور بیٹھے تھے وہ بھی ایک ڈیشنگ پرسنلیٹی یوں بیٹھے تھے تو ان کو دیکھیں مجھے میں سین رہی تھی وہ اس طرح سے کچھ میسو ہی رہے تھے اور یوں سن رہے تھے سگریٹ پینے کا ان کا جیب سا سٹائل تھا پائٹ کپڑے ان کا شخصے تب بھی مچھے آدھے سین گانا بیٹھے آپ گئی ہیں تو انہوں نے سیدھے اگریمنٹ کی بات رکھی کہ پانچ سال کا آپ کو اگریمنٹ کرنا ہوگا میں اس کو بریک دیتا ماں نے کہا پانچ سال نئی گانا میں نے اس کو میں تیار کروں گا اور وہ صحیح تھے کیونکہ یہ دنیا لگ ہے مائک کی دنیا لگ ہے فلم کا مائک یہ کلک چیز ہے اور ڈیڈی کو یہ ہوا کہ چھلو شکر ہے پانچ سال تک تو صرف سیکھنے کو ملے گا اور وہ کہیں اور وہ کلکتہ نکل گئی یہاں ہمارا زاگر اسے ہیں ان سب کی مدد سے ہم کو ایک چھوٹی سی چھٹ مل گئے یہ مہربانیاں ایسی ہیں اور سب جنہیں انسان بھول نہیں سکتا یہ بنیادوں میں ہے میری کریئر کی تو یہ کی وقت نکلتا گیا میں سکتے گیا اور وہ جو دوسری شخص بیٹھے تھے وہ کیا سکتے چلتا رہا لیکن اب میڈیا ہمیں تو نہیں بالوں لیکن نوشا صاحب کو اور ادھر ہڑکا مچ گیا جو ہمارے بڑے سنگر سیوسک جو سب سے اوچے آسمان پہ بیٹھے میڈیا اپنا کام وہ جو لکھ رہے تھے میرے بارے تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ہم مغرب کی کٹیا پہ ایسی ایسی ہستیاں روشن صاحب سی رام چندر سلیل چودری اوشا کھنا چیترگوت لکشمی کان پیارے لال شنکر جا کشن آپ کس کس کو نہ بولیں گے we were too small to say no to them بڑی مشکل سے ایک سال بھی ہم اتنے بھاری اگریمنٹ کو ہم نہیں سمال پائے اور لکشمی کان جی نے خاص طور پر میرے ڈیڈی سے کہا کہ پندی جی آپ کو اپنی بیٹیا کو گوانا ہے تو پانچ سال بعد یہ کس یہ کونسی انڈسٹری میں گائے گی کیونکہ اس انڈسٹری کو آپ ناراض کر چکے ہوگی تو یہاں یہ تو وہ انڈسٹری جہاں بڑے بڑوں نے اپنی چپلیں توڑی ہیں تو اس کو تو ٹرے میں کریئر مل رہے ہیں یہ ورڈ ان کے تھے بابا آئے مجھے لے کر رات بھر سوچتے رہتا سوچ سوئے نہیں تو صبح جس کے پہلی آفر تھی ہے تو اکٹواز اوشا کھننا جی اور شام کی شفٹ میں کلیان جی آنا چاہی ہے پہلا میسج کلیان جی آنا چاہی ہے اور دوسرا آئے گی اور دونوں کا ہی روین کا گانا اور انہوں نے کیونکہ کاسٹ کیا ہے تو یہ بات اندر 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 انڈسٹری ہماری چھوٹی ہے پتہ چل ہی جاتا ہے تو ایسے بھی بات اوشا صاحب کی آنگ گئی تو یہ لڑکی کون ہے پھر سنتوشی کون ہے بھلاو بھلاو تو سننے کے بعد تو پھر یہ ہوا جو میں نے آپ سے بتایا ہے تو جو یہ ہوا یہ تو ہوا کہ اوشا کھننا کے لیے آپ نے پہلا گانا گایا لیکن وہ کون سا گانا تھا جس سے کہ بلکل آپ کی پہچان بنی اس بارے میں بات کریں گے ابھی بریک لیں گے ابھی وقت ہے چھوٹے بریک کا بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور ہیملتہ جی کے ساتھ باتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں اس کے بعد کچھ سلسلہ کچھ موڈ انڈسٹری کا موڈ بھی نہیں کہوں گی موڈ غلط ہوگا کچھ اس آب کی تاب کچھ الگ ہو گیا کمپنیاں یہ ڈیسائیڈ کرنے لگی کہ کسی گانا ہے سوگت ایک بات پھر سے پروگرام گفتگو میں آج ہے ہمارے ساتھ ہیملتہ ہیملتہ جی بتائیے کہ بریک سے پہلے آپ نے بتایا کہ اوشا کھننا کے لئے آپ نے پہلا گانا فلم کی ہیروین کے لئے ہی گایا پھر اس کے بعد آپ کے جو سب سے سکری ورش ہیں ان میں شہرت کس گانے سے آپ کی شروع ہوتی ہے دیکھیں پہلا گانا اور دوسرا گانا ایک ہی دن میں گایا وہ کلیانجی آننجی کے لئے تھا فنتی وشواس لے چل میرے جیون ساتھ لے چل مجھے اس دنیا میں پیار ہی پیار ہے جہاں ہم تم ہم تم جنوں کے ساتھی ہم تم ہے جس دنیا میں پیار ہی پیار ہے وہاں چن کے تیری پوپا سنگ چلنے کو تیری کوئی کونہ ہو تییان ہمت نہ ہار چل چلا چل ہکینا چل چلا چل ہکینا چل چلا چل ہکینا چل چلا چل فلموں کا جہاں تک میں سوچتی ہوں وہی سکسٹی سیون سے لے کے لیٹ نائنٹیز تک بلکل قسم سوہاک کی وغیرہ لیکن اس کے بعد کچھ سلسلہ کچھ موڈ انڈسٹری کا موڈ بھی نہیں کہوں گی موڈ غلط ہوگا کچھ کچھ حساب کتاب کچھ الگ ہو گیا کمپنی آئیے ڈیسائیڈ کرنے لگی کہ کسے گانا ہے تو ہمیں کیا پاتا کہ کمپنیوں کا اس طرح دور آ رہا ہے تو پھر اس کے علاوہ پھر ہر کمپنی میں کوئی نہ کوئی سنگر اور موڈیسک ڈیسیزن جو ہے کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ کون کون لے رہا کارپریٹ سیکٹر لے رہے اب جس نے حالاکہ ایک ایچ ایم بھی ایک بہت بڑی کمپنی تھی اور وہاں بھی ہمارے لیے کوئی بہت زیادہ جگہ نہیں تھی میں یہ نہیں کہ کہ کوئی پولٹکس تھی وہ دیکھنا آپ کا کام ہے لیکن مجھے جو کام ملتا تھا وہ اتنا ہی ملتا تھا جتنا وہ مجھے تو ویسے بھی میرے لیے تو راستے جو بھی بند کیے جاتے تھے کوئی چنیندہ لوگ ہیں جو مجھے بلا رہے ہیں وہ گوا رہے ہیں میرے لیے یہی رہا باقی رہا کمپنی تو کمپنی میں اب ایسا کچھ ہو گیا کہ میں نام نہیں لگو بہت بڑی کمپنی میں مجھے بلایا گیا اور انہوں نے مجھے آفر دیا کی ریمکس گئی ہے اور پھر مجھے یہ جان دیا گیا کہ آج کال لوگ گانا سنتے نہیں دیکھتے ہیں تک گانا مجھے دکھایا گیا کہ دیکھئے دیکھئے آج کال یہ چل رہے ہیں اور وہ اتنی سی بڑی پیاری سی بچی اور وہ لکٹے کی بطلب کود رہی ہے اور گھا رہی ہے وہ گانا بھی مگے جگہ گئے ہوئے کہیں کرتا ہوگا وہ میرا انتظار وہ گانے میں کرتی ہوگی ہوگا اور وہ کوئی بھی گا دے گا اس طرح وائس ہم نے ان کی اس بات کا کیا جواب دیتی مجھے سمجھ میں بھی نہیں آئے کہ میں ان کو بولوں کیا تب تک ملتے ہیں بریک کے بعد یہ کیا آگئے حالانکہ گاڑی میں روئی لیکن آگئے لیکن دیکھئے وہ اس کی کرامات ہے میرے پاس آفر میں نے کہا چلو ماحول بدلے گا وہاں رہ کر رونا رہتا ہم لتا جی باتوں کا یہ سلسلہ پڑا دلچسپ ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ پروگرام کا یہ حصہ اب ایک ایسے مقام پر آ گیا ہے جہاں ہم اپنے درشکوں سے اجازت لیں گے لیکن آپ کے ساتھ بات چیت کا یہ سلسلہ ابھی جاری ہے ہم لتا کے ساتھ باتوں کا سلسلہ یہ جاری ہے بات چیت کا اگلا حصہ دیکھئے اگلے پروگرام میں کچھ کہنا چاہتے ہوں پروگرام گفتگو کے بارے میں تو ہمیں لکھئے feedback.rstv at gmail.com لتا کے ہوتے ہوئے ہم لتا ہو کر گانا کیسا انبھاؤ رہا ان پورے ورشوں میں وہ وقت کا جیت تھا بہت کٹھن سفر تھا یہ بات میں ضرور کروں گی اس طرح کا کام ہو رہا تھا اور باتیں فیلحالہ لگ کر دیتے ہیں وہ آپ نے ہو زیادہ ملوم ہم کو جو معلوم ہے اس کا collaboration آپ کریں گی